بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں عروشہ عرفان اللہ ان کا سوال ہے نعمل نام رکھنا کیسا ہے؟ نعمل نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ نعمل یہ نام کافی لغات کی کافی ڈشنری کی کتابوں میں تلاش کیا گیا لیکن کسی بھی ڈشنری کے اندر یہ نعمل نام نہیں مل سکا نعمل نام عربی، اردو، فارسی کسی بھی لغات کے اندر کسی بھی ڈشنری کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی نہیں مل سکے اس لئے نعمل نام یہ ایک طرح سے بے معنی نام ہے محمل نام ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے نعمل نام لڑکی کا نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے معنی نہیں مل سکے البتہ اگر یہ لفظ پڑھ جائے نعمل تو نعمل یہ استعمال ہوتا ہے نعمل بدل کے طور پر جیسے نعمل بدل کہتے ہیں یعنی بہترین بدلہ اچھا بدلہ اور نعمن کے معنی آتے ہیں اچھا یہ نعمن اصل لفظ ہوتا ہے اور نعمن کے معنی آتے ہیں اچھا لیکن اس کے ساتھ الف لام اگر لگا دیا نعمل بدل تو فر البدل جو الف لام اس کا ہے وہ نعمل میں مل جاتا ہے تو یہ لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا نعمل ہو یا نعمل ہو یہ دونوں لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتے نام کے کیا معنی ہے نعمل کے معنی نہیں مل سکے اور نعمل اس کو اگر پڑھا جائے تو پھر یہ علف لام اس کا الگ ہوتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر گیس میں لگتا ہے اس لئے یہ نام رکھنا لڑکی کے لئے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے کوئی معنی کتابوں کے اندر نہیں مل سکے اس لئے ہم ایسے نام رکھنے سے بچیں جن کے کوئی معنی نہ ہو یا جن کے معنی اچھے نہ ہو ہمیشہ اچھے با معنی نام رکھنے چاہیے یا صحابیات یا ازواج متحرات رضی اللہ عنہنہ کے ناموں پر اپنی بچے اور بچیوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ عالم